ہم میں سے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ہم نے قرآن میں پڑھا خود وانتالہ نے فرمایا ہمارے روحوں سے اقرار لیا گیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں ہم سب نے کہا بھلا ہم بھول گئے ہیں یاد کیسے کریں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے آواز نہیں سنی اور ہم نے بھلا کہا ہم نے دیکھا نہیں ہم نے بھلا کہا ہم نے معرفت نہیں تھی ہم نے بھلا کہا امت واحدہ کے حیثیت ہم ایک مقام پر تھے جہاں پہ ہم نے اپنے رب کی اپنے خداوند کی آواز کو سنی اور ہم نے اقرار کیا دنیا میں آکے ہم بھول گئے اس کے لئے جب ہم پکارتے ہیں تو ہمیں اس مدد میں ہماری مدد کے لئے خداوندالہ نے جو ذریعہ کس سے مدد مانگے خداوندالہ نے کیا فرمایا جس طرح میں نے کہا کہ یہ سارے مراتب آلِ ابراہیم اور آلِ محمد کے پاس ہیں خداوندالہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے انما انتا مذکر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد دلانے والے ہو جس مقام کو یہ بھول گئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ذکر یادِ الہی یادِ الہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مقام کہ جس کو ہم دیکھا ہے معرفت حاصل کی ہے واپس بھول گئے ہیں اس مقام کو دوبارہ یاد کرنے کا نام ذکرِ الہی یا یادِ الہی ہے اس کو کس طرح یاد کریں تو یہ یاد کرنے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے انما انتا مذکر اے رسول آپ یاد کرانے والے ہو تو جب خداوندالہ کا خلیفہ خداوندالہ کا پیغمبر جب اس بھولے ہوئے مقام کو یاد کرانے والا ہے ہم اس مشکل میں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے امامِ زمان ہمیں یاد کرائیے ہم بھول گئے ہیں اس مشکل میں ہماری مشکل آسان کیجئے اور یہ ذریعہ خود خداوندالہ نے دیا ہو اور ہم یاد کرنے کے لئے یاد کرانے کے والے کے پاس جائیں تو یہ این وحدت ہے یا شرک ہے مشکل کیا ہے خدا نے گمراہی کی جو مضمت کی ہے قرآن اس گمراہی یہ بہت تو گمراہی سے نجات کے لئے ہدایت چاہیے اب ہدایت دینے کے لئے جب ہم خدا جب رجوع کریں گے تو خدا نے کیا فرمایا اِنَّمَا أَنتَا مُنزِرُونَ وَلِكُلِّ قَوْمِنْحَا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لئے حادی ہے تو جب ہر قوم کے لئے حادی ہے اور میں اگر اپنے حادی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اے میرے حادی اے میرے ہدایت دینے والے مجھے گمراہی کی اس مشکل سے نکال اور مجھے ہدایت دیں کہ تو ہی مجھے ہدایت دینے والا ہے کیونکہ حادی تو ہی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا حادی سے ہدایت مانگنا گمراہی سے نجات پانے کی اس مشکل سے ازادی کے لئے ہدایت مانگنا کوئی شرک ہوتا ہے